دیش میں کرونا سنکرمڑ کے معاملے تین لاکھ کے قریب پہنچنے والے ہیں جن سے نبٹنے کی پوری ذمہ داری ڈاکٹروں اور ہیلتھ ورکرز کے کندھوں پر آگئی ہے مگر بھارت جیسے وکاشیل دیش میں سواس سیواؤں کا ڈھانچا بہت کمزور ہے سرکاری اسپطالوں میں ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم ہے تو نیجی اسپطالوں کا مہگا علاج غریب اور نمد مدھیمور کے بوتے کے باہر ہے وش سواس سنگٹھن کے مطابق ایک ہزار کی آبادی پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے لیکن اس پیمانے پر دیش کی سواس ویوستہ کہیں نہیں ٹکتی نیشنل ہیلتھ پروفائل کی سال 2018 کی ریپورٹ کے مطابق دیش میں گیارہ ہزار سے زیادہ کی آبادی پر محض ایک سرکاری ڈاکٹر ہے اتر بھارت کے راجیوں میں حالات بد سے بدتر ہیں بیہار میں ایک سرکاری ڈاکٹر کے کندھوں پر 28,391 لوگوں کے علاج کی ذمہ داری ہے وہیں اتر پردیش میں 19,962، جھارکھن میں 18,518، مدھی پردیش میں 17,192، مہاراش میں 16,192 اور 36 گڑھ میں 15,916 لوگوں پر محض ایک ڈاکٹر ہے کیندرے سواس راجی منتری اشونی کمار چوبے سنسد میں بتا چکے ہیں کہ دیش میں کل 6 لاکھ ڈاکٹروں کی کمی ہے حال اتنا برا ہے کہ دیش کے 15,700 پراتمک سواس کیندر صرف ایک ڈاکٹر کے بھروسے چل رہے ہیں انڈین جنرل آف پبلک ہیلتھ نے اپنے ایک ادھیان میں کہا ہے کہ اگر بھارت کو وش سواس سنگٹھن کے تیمانک پر پہنچنا ہے تو اسے 2030 تک 27 لاکھ ڈاکٹروں کی بھرتی کرنی ہوگی حالانکہ اس کی امید بہت کم ہے کیونکہ سواس سیوہ پر بھارت اپنی کل جیڈی پی کا صرف 1.3% حصہ خرش کرتا ہے جبکہ کئی دوسرے دیش اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو چاکچو بند کرنے کے لیے اپنی جیڈی پی کا 6% تک خرش کرتے ہیں راہل گوتم کی ریپورٹ گو نیوز